آپ خواجہ سید نصیر الدین محمود روشن چراغ تحلوی رحمت اللہ علیہ ولادت آپ کی ولادت 1274 عیسوی کو اتر پدیش کے جیلہ ایدھیا عوض میں ہوئی تھی ان دنوں اسے عوض کے نام سے بھی جانا جاتا تھا آپ کا اصل نام نصیر الدین تھا نصب کے اعتبار سے اکثر معلف آپ کا شجرہ نصب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاتے ہیں اور کئی مولف آپ کو حسنی سادات کہتے ہیں اس جمرے میں تحقیق کے بعد یہ واجہ ہوا کہ آپ مولا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی آپ کو حسنی سید کہا جاتا ہے آپ والدہ کی طرف سے بھی سادات کھرانے کے چشم و جراغ ہیں آپ کے دادا شیخ یہیہ عبداللطیف علیہ رحمہ خورسان سے ایران ہوتے ہوئے لاہور آئے اور یہی رہنے لگیں چونکہ آپ کے خاندان کا پیشہ اونی کپڑا بیشنا تھا ایک بار اس کاروبار میں کافی نقصان ہوا لوگوں نے آپ کے والد سے صلاح دی کہ دلی چلے جائیں وہاں کا سلطان بہت ہی دیالو ہے وہ ضرور کچھ مدد کرے گا اس کے بعد آپ کا سارا خاندان دلی آ گیا کس دن دلی میں رہنے کے بعد آپ کا خاندان دلی چھوڑ کر ایردہ چلا آیا اور یہی رہنے لگا یہی پر آپ کی پیدائش ہوئی جب آپ کی عمر نو سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد تعلیم کیلئے آپ عبدالکریم شیروانی اور افتخار الدین جلانی صاحب کے پاس گئے جب آپ کی عمر چودہ سال ہوئی تو آپ خوازہ نظام الدین محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے اور روحانی تعلیم حاصل کرنے لگیں ان دنوں محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کی خان کا ایک معمول تھا کہ جو بھی مرید عقیدت کے ساتھ روحانی تعلیم کی طرف توجہ دیتا تھا اس پر محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کی نظر ہوتی تھی جب وہ تصوف کے ہر مرحلے میں پاس ہو جاتا تو اسے آپ خلافت عطا کرتے تھے آپ بھی دن نات مزاہدہ کرتے رہتے آپ کو دیکھ کر محبوب الہ بہت خوش ہوتے تھے ایک دن آپ نے اپنے پیر بھائی توتیہ ہند حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کہا کیا ہے خسرو جاؤ اور مرشد سے عزازت لے آؤ کہ نصیر الدین جنگلوں میں جا کر اللہ کے عبادت کرنا چاہتا ہے شام کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جب محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ حضور آپ کے مرید نصیر الدین جنگلوں میں رہنا چاہتے ہیں اور یادِ الہی میں کھو جانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سنو خسرو ان سے کہہ دو دلی چھوڑ کر کہیں نہ جائے ان کو یہی رہنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے اس کے بعد سے آپ نے کبھی بھی جنگلوں کی طرف جانے کو سوچا بھی نہیں اور مرشد کے حکم کے مطابق آپ ہمیشہ دلی میں ہی رہیں ایک بار لاہور سے ایک عالم صاحب خانکہ میں تشریف لائے تو وہ بہت ایک قیمتی جببہ پہنے ہوئے تھے فضل کے وقت انہوں نے وضو کرنے کے لئے جببہ اتارا اتنے دیر میں کوئی شخص ان کا جببہ اٹھا لے گیا جب وہ وضو سے فارق ہوئے تو جببے کو نہ پا کر شور شرابہ کرنے لگے ان کا شور شرابہ سن کر آپ ان کے پاس آئے اور شور کرنے کی وجہ جانی جب انہوں نے سارا ماجرہ بتایا تو آپ نے فرمایا میرے مرشد نماز ادا کر رہے ہیں تم اونچی آواز میں شور نہ کرو یہ لو میرا جببہ لے لو لیکن خدا کے واسطے میرے مرشد کے عبادت میں خلل مت ڈالو آپ کی یہ عقیدت و آززی دیکھ خوازہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرے کے باہر کھڑے مسکرا رہے تھے آپ کے نام میں روشن چراغ کیوں لکھا رہتا ہے اس کے پیچھے کچھ روایتیں ہیں جس میں کچھ روایتیں جو ایک تم سٹیک بیٹھتی ہیں وہ یہ ہیں کہتے ہیں کہ ایک بار بادشاہ محمد فروز تغلق نے خانکاہ پر تیل کی پابندی لگا دی یعنی خانکاہ کے کام میں تیل لے جانا بند کر دیا گیا تھا اور خوازہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ارس و مبارک بھی جل لہا تھا رات کا وقت ہوا مرید و عقیدت مندوں نے چراغ جلانے کے خواہش کی آپ نے کہا جاؤ کوئے سے پانی نکالو لوگوں نے پانی نکالا آپ نے اسی پانی کو چراغ میں ڈال دیا کچھ ہی دیر میں سانے چراغ جلنے لگے آپ کی اسی کرامت کے بعد آپ کا نام روشن چراغ پڑ گیا دوسرے روایت میں ہے کہ ایک بار آپ خوازہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کھڑے تھے سامنے ایک مہمان بھی بیٹھے تھے آپ کے مرشد نے کہا نصیر الدین بیٹھ جاؤ تو آپ نے جواب دیا کہ حجور اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ کے مہمان کی طرف میرا پشت ہو جائے گا جس سے آپ کے مہمان کی شان میں گستاکی ہو گستاکی ہوگی اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے مرشد کے مہمان کی گستاکی مجھ سے ہو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایت تم بیٹھ جاؤ نصیر چراغ ہر سب سے پجالہ ہی دیتا ہے اس کے بعد سے بھی آپ کو سب چراغ کہتے تھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ولیہ کامل تھے اور ایسے ولیہ کامل تھے کہ جن کا ثانی تاریخ میں آس تک نہیں ملتا ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ امیر خسر رحمت اللہ علیہ میرے خلیفہ اول بنے لیکن نصیر اپنے قسمت پہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ میرے خلیفہ اول کوئی اور نہیں بھلکہ خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بنایا جائے اس لحاظ سے یہ آپ کی شان و عظمت نرالی ہے آپ کی شان بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے بارشاہ محمد طبلق اور اس کا جلم بارشاہ محمد طبلق نے آپ پر بہت ظلم کیے اور آپ نے اس کے ہر جلم و ستم کو برداست بھی کیا کیونکہ آپ کے پیرو مشت نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ نصیر الدین تم دلی میں ہی رہنا اور تکلیف پرداشت کرنا سبر قدامن کبھی نہ چھوڑنا باتشاہ محمد طبلق بہت ہی شاتر دماغ تھا اس نے کبھی آپ کو سامنے سے کچھ بھی غلط نہیں کہا یعنی دکھاوے میں اس نے کبھی آپ کی توہین نہیں کی اس کے دربار میں اور بھی علماء رہتے تھے جو آپ سے جلتے تھے اس نے انہی علماء کا سہارہ لے کر آپ کو نیچہ دکھانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کرم تھا جو آپ کو کچھ نہ ہوا ایک بار آپ دربار میں حاضر تھے اور بھی علماء حضرات تھے باتشاہ نے خادموں سے کہا دستر خان بشاؤ آج بزرگ نصیر الدین محمود اور روشن جراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے اس کے بعد باتشاہ نے اپنے شیطانی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر یہ ہمارے مہمان ہیں اور درویش ہیں لہٰذا انہیں چاندی کے پلیٹ میں کھانا دو یہ سننکہ سارے علماء بہت خوش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاندی کے بطن میں کھانا کھانا شرخ کے خلاف ہے اور جیسے ہی آج یہ کھانا کھائیں گے ہم ان کے خلاف فتوہ نکال دیں گے اور باتشاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح کھانا کھا لیں آپ نے منع بھی نہیں کیا اور اس پلیٹ میں سالن لے لیا اور روٹی رکھ لی لیکن جب کھانے لگے تو سالن اپنی ہاتینی پر ڈال لیتے اور اسی میں بھیگو کر کھاتے اس طرح سے آپ نے کسی طرح کھانا کھایا اور وہاں موجود لوگ شرمشار ہو گئے اس کے بعد آپ چلنے لگے تو باتشاہ کا وزیر آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا بابا مجھے ماف کر دے میں باتشاہ کے آگے مجبور تھا آپ نے اسے اٹھایا اور کہا نہیں جناب ہم تو اللہ والے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی سے ناراض نہیں ہوتے یہ دیکھ کر باتشاہ وزیر کے اوپر بہت خواہ ہوا اسی طرح سے شاتر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے ویسار کا وقت اور آپ کی دریہ دلی آپ اپنے حضرے میں بیٹھے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے اتنے میں ایک دشمن فقیر کے خلیے میں اندر چلا گیا اور آپ کے جسم میں چاکو سے کئی بار بار کیے اس وقت آپ عالم استقراض میں تھے جب آپ کے جسمیں اقدس سے خون نکلنے لگا اور بہہ کر باہر پہنچا تو باہر پہرداری کر رہے آپ کے خادم اندر آئے اور اس ملعون کو پکڑ لیا شو شرابہ سن کر آپ عالم استقراض سے باہر آئے تو دیکھا کہ آپ کے جسم سے خون نکل لہا ہے آپ نے اپنے خادموں سے کہا خبردار کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا اس کے بعد آپ نے ایک خادم سے کہا جاؤ اس طبل سے اس کے لئے بڑھیاں نسل کا گھوڑا لا کر دو اور دشمن سے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میرے اصال کے بعد یہ تمہیں جان سے مار دیں گے اللہ اللہ اتنی دریادلی یہ سبر جس پہ اولیاء بھی قربان یہی وجہ ہے کہ آپ کا مقام بڑا ہی آلہ وہ بہتر ہے